سی چگہ پلا بزنس باہر چھاڑ کے تھے کی کر رہے ہیں مباشر بھائی بیسیکلی یہ تھا کہ میں آپ اس کی اس بات سے بڑا اتفاق کرتا ہوں جو آپ نے بہت اچھا مجھ سے question کی ہے کہ میں شروع سے ہم لوگ بزنس میں تھے politics سیاست سے مارا کوئی لینا دینا نہیں تھا لیکن ایک بات سچا کہ ہم لوگ day first سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ connected تھے اور اس کے لئے ہم نے کسی اور party کو join نہیں کیا ہمیشہ نون لیگ کی سپورٹ کی ہے کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے آگے بھی پینتیس سال سے جو ہمارے علاقے کا جو حال ہے آپ دیکھ لیں نا وہاں پہ کوئی proper hospital اگر خدا نخصہ کوئی accident یا کوئی incident ہو جاتا ہے تو ہمیں وہاں سے بندے کو لے کے جی ایچ کیو راجہ وزار لانا پڑتا ہے پینتیس سے چالیس کلومیٹر اب بندے کی انجری کس level کی ہے کس type کی ہے یہاں پہ آنے تک اس کی کیا نوید ہے کہ mostly لوگوں کی death ہو جاتی ہیں پھر وہاں پہ نہ کوئی university ہے بچیاں ہماری کوئی اسلامباد جا رہی ہیں کوئی کدھر جا رہی ہیں مطلب کہ اس علاقے کی جو ہمارے سیاسی ایکس جو MPA میں نے تھے اس علاقے کی جو ترقیاتی کام کی اتر تو کبھی انہیں گھوڑ ہی نہیں کیا نہیں کہ کرنا کیا ہم نے صرف وہ time pass کرتے رہے اس علاقے کے لیے میرا جو basically اپنے business کو اپنے set up کو ساری چیزوں کو چھوڑ کے اس set up میں آنے کا جو purpose ہے وہ صرف وصرف یہ ہے اس علاقے کی خوشحالی اس علاقے کی ترقیاتی کام universities اچھے hospitals roads گلیاں dispensaries already میں نے election میں contest کرنے سے پہلے جب میں elect ہونے سے پہلے میں نے اپنے تیبون زیادہ تر یونکونسل میں اپنے on پر proper dispensaries بنا کے on کر کے ان میں free medicine میں provide بھی کرنا ہوں انشاءاللہ آگے بھی کرتا رہوں گا ان کو تو اسی طرح کہ میرا جو منچور ہے اس علاقے کی ترقیاتی کام ہے خوشحالی اور اس علاقے کو بہتر سے بہتر بنانا تاکہ جو 35 سال میں جو کمی ہیں وہ میں پوری کر سکوں صرف یہ میرا مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں تو اس لیے آپ واپس آئے اور آپ نے یہاں پہ آ کے concentrate کرنا شروع کیا ہے جی basically صرف میرا purpose صرف یہ ہے کہ اپنے اس na 53 اور pp 10 کے لیے میں کچھ ایسا کر کے جاؤں کہ ہسٹری میں جو کچھ نہ ہو سکا فیوچر میں وہ ایسا ہو جائے انشاءاللہ ہمارے آنے والی جو فیوچر ہے جو ہمارے آنے والے بچے ہیں ان کا مستقبل بہتر سے بہتر بنے اور ہمارا علاقہ خوشحالی کی طرف جائے اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ دو ہزار تقریباً اٹھانہ سے لے کے آہ مددہ کے دو ہزار اٹھانہ تک میرے خیال میں یا اس سے آگے پیچھے تک اتنی ہیٹ فیس کی ہے آپ نے پرچے اور تھانہ کچھاری یہ ساری ہیٹیں آپ نے اس لیے فیس کی کہ آپ مسلم لیگ نون کے اندر تھے ایسے ہی ہیں جی جی بالکل وہ سزا ملی آپ کو جی جی اس ملک کے اندر آپ کو پتا لیگ پولنگ جاتا ہے ایک رواج ہے نا کوئی بندہ کوئی بہتر کام کرنے کے لیے جائے تو ہمارا معاشرے کے اندر کچھ ایسے ایسی کچھ چیزیں بیٹھی ہوئے ہیں جن کا صرف اور صرف پرپس اور کام یہ ہے نہ کرنا ہے کچھ نہ کسی کو کچھ کرنے دینا ہیٹھانہ سے لے کے تل ابھی دو ہزار بائیس تک ہمارے ساتھ یہی رہے کہ ہم لوگ اٹھتے بھی تھے تو ہمارے اوپر پرچے کیوں کہ یہ کٹر مسلم لیگ نون سے تلق رکھتے ہیں پیٹی آئی دور میں جو کچھ ہوا ہے پورے پاکستان کو پتا ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے لئے بس یہی چیزیں چاہ رہی ہیں اس ملک کے اندر تو کسی بندے کو آگے تو کسی نے جانے دینا کوئی نہیں ہے اگر کوئی جائے تو اس کی لیک پولیں گے تو آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں اس لئے آپ نے ہیٹ فیس کی جی اس لئے ہم بھی ادھر کے رہنے والے ہیں پاکستانی ہیں ہمارے اندر بلیڈ اسی پاکستان کا ہی ہے یہاں پہ اس معاشدے کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اتنی ایٹ یا چار دفعہ اور بھی دے لیں انشاءاللہ نہ ہم مسلم لیگ نون کو چھوڑنے والے ہیں نہ ہم اس اپنی ترقیاتی کاموں کو روکنے والے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو پائے تکمیل تک پہنچا کے چھوڑیں گے